بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مزمان طاہر نصیر ناظرین جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں سلامت رہیں ہماری دعا ہے کہ آپ نصربازوں سے بچ کے رہیں ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ واش ٹائمز کے پلیٹ فارم سے ہم جہاں پہ جو چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں جو ایوڈنس ہمارے سامنے آتا ہے تو ہم اس کے اوپر پروگرام کرتے ہیں اس کے اوپر ویڈیوز بناتے ہیں لیکن جب کوئی کمپنی کا مالک اچھا پروجیکٹ لے کے آتا ہے اس کے پاس ٹھوس ایوڈنس ہوتا ہے واقعی اس جگہ کا وہ مالک ہوتا ہے تو یہ ہمارے ایتھکس میں ہے کہ ہم اس کے حق میں بھی پروگرام کریں اس کے بعد جو ایلیگیشنز آپ نے لگانے ہیں وہ آپ لگاتے رہیں میں اور کیونکہ انسان جب آپ کسی کے خلاف بولتے ہیں تو الزام لگتا ہے جی آپ کو پیسے نہیں ملے جب کسی کے حق میں بولتے ہیں تو یہ ج جو نصر بازوں کا گروہ ہے یہ کہتا ہے جی آپ بگ گیا ہے تو تائر نصیر ایک میں آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ بی فور یو گروپ آف کمپنیز بہت بڑا تھا اور اس کے جو لوگ میرے پاس پیسے لے کے آئے تھے اس حوالے سے بعض دفعہ میں سوچتا ہوں کہ میں ویڈیو وہ چلا دوں لیکن پھر میں کہتا ہوں یار چھوڑو کسی کا بھرم کسی کا بھروسہ نہ ٹوٹ جائے لیکن آپ ایک بات ذہن میں رکھی گا کہ جو گراؤنڈ ریالٹی ہمارے پاس موجود ہوگی ہم اس کے اوپر پروگرام کرتے رہیں گے اب الحیات گروپ آف کمپنیز نے جس کے مالک جانزیب عالم ہے انہوں نے ایک نیا پروجیکٹ بیریہ ٹاؤن فیز ایٹ میں شروع کیا ہے الحیات ہلویو کے نام سے وہ ٹاور کھڑے ہونے لگے اور اس ٹاور کی جو ہم نے بیریہ کی انتظامیاں کی ساتھ رابطہ کیا جو ہماری وہاں پہ گفتگو ہوئی تو ہمیں یہ بتایا گیا جی کہ یہ جو پروجیکٹ ہے یہ اس کی دو بیسمنٹ ہے ایک گراؤنڈ فلور ہے اور اس کے علاو چار فلور اس کے اوپر ہیں یعنی کہ بیسمنٹ گراؤنڈ اور چار فلور اوپر اس طرح کا وہاں پہ وہ ٹاور بنایا جا رہا ہے اور بیریہ انتظامیاں سے جب ہم نے پوچھا جی اگر واقعی یہ ٹاور بنایا جا رہا ہے تو کوئی ڈاکومنٹڈ پروو ہمیں پروائیڈ کیا جائے تاکہ ہم جان سکیں کہ جانزیب عالم واقعی فیزیکل پروجیکٹ کے ساتھ مارکیٹ میں اترا ہے اس نے جو پرانے ماضی میں جو اس کے اوپر داغ لگے تھے وہ سارے ختم ہو جاتا ہے جس طرح ایڈم اومین چودری دعویٰ کرتا ہے اس حوالے سے آپ کو کچھ حقیقت بتائیں گے لیکن آپ کو ناظرین یہ بتا دیں کہ الحیات گروپ آف کمپنیز کے جو مالک ہیں جانزیب عالم ان سے میں مخاطب جانزیب عالم صاحب آپ اچھا پروجیکٹ کریں گے تو تائر نصیر آپ کو پروموٹ کرے گا لیکن جہاں پہ آپ غلط سٹیپ اٹھائیں گے تو وہاں پہ واش ٹائمز کی پلیٹ فارم سے آپ کے خلاف ویڈیوز بننا شروع ہو جائیں گے یہ بات اپنے پ ہوئیہ کی گئی ہے بیریہ انتظامیہ سے وہ ڈاکومنٹ اب کیونکہ جو ہمیں کہا گیا وہ ڈاکومنٹ ہم نے چلانا نہیں ہے صرف ایک رسید جو وہاں پہ فائل جمع کروائے گی ہے یہ نمبر اور یہ ساری چیزیں وہاں پہ جمع کروائے گی ہیں اس حوالے سے ہم یہ کہا گیا جی ہے جب ٹاور کمپلیٹ ہوں گے یہ جو ٹوٹل ٹاورز بنائے جا رہے ہیں دس ٹاور بنائے جا رہے ہیں یہ جب کمپلیٹ ہوں گے یہ بیریہ ٹاؤن فیز ایٹ خالید بلا میں جب یہ ٹاورز کمپلیٹ ہوں گے تو اس کے بعد کمپلیشن کی ایک فائل دوبارہ بیریہ میں جمع کروائے جائے گی اور جو اس کے ٹرانسفر ہے جہاں موتی بزار کی ٹرانسفر بیریہ سے ہوتی ہے اس طرح خالد بلاک میں جو الحیات ہلویو کے نام سے جو ٹاورز بنائے جا رہے ہیں ان کی جو ٹرانسفر ہوگی وہ بھی بیریہ سے ہی ہوگی لیکن جہاں بھی ہمیں لگے گا کہ جنزیب عالم غلق اقدامات کر رہے ہیں جنزیب عالم بھی دوبارہ جو نوسر ب ہم اس کے خلاف بھی ویڈیو بناتے رہیں گے لیکن جنزیب عالم جب اچھے پروجیکٹ کرے گا جنزیب عالم جب عوام کو ڈیلیور کرے گا جنزیب عالم کی جو الحیات گروپ آف کمپنیز ہے اس سے اس سے اگر عوام کو فائدہ ہوگا تو تائر نصیر ویڈیو بھی حق میں بنائے گا ریائلٹی کے اوپر ویڈیو بنائے گا کہ گراؤنڈ ریائلٹی یہ ہے الحیات ٹاورز کے اوپر جو ہم نے آپ کو بتایا کہ چکدرہ کا وہ ایک پروجیکٹ ہے اس حوال حوالے سے جو وہاں پہ ان کی ڈیل ہوئی ہے جس بندے کے ساتھ ڈیل ہوئی ہے اس کے ساتھ ہماری گفتگو ہو گئی ہے کچھ ڈاکومنٹس ہمیں محصول ہوئے ہیں لیکن میں کوشش کر رہا ہوں میں اس بندے کو جن کے ساتھ ان کا ایگریمنٹ ہوا ہے وہ اس حوالے سے ہمیں ویڈیو پیغام دے ویڈیو یا ہمارے ساتھ مل کے بنائے ہم اس کو لنک بھیجیں اس لنک کے ذریعے وہ عوام کو بتا سکے لیکن الحیات ہلویو کے حوالے سے اب دیکھتے ہیں کہ یہ ایک س سال میں یہ ٹاورز کمپلیٹ ہوں گے اور اس کے بعد یہاں پہ جو اپریسیشن ہے جو رینٹل ہے یہ تو آنے والے وقت میں بتائیں گے کہ کتنا اپریسیشن دیا جا رہا ہے کتنا رینٹل دیا جا رہا ہے یہاں تک بیریہ انتظامیہ کی ناظرین بات ہے جب ہماری ان سے یہ بھی گفتگوئی تو کہ یہ ابھی پروجیکٹ شروع ہوئے تو اس پہ آپ ٹرانسفر کیوں نہیں دے رہے تو انہوں نے کہا جی بیریہ کا ایک رول ہے کہ جب تک کوئی چیز کمپلیٹ نہیں ہوتی کوئی سٹرکچر گریہ سٹرکچر کھڑا نہیں ہوتا تو ہم اس وقت تک کوئی بھی پلات کوئی بھی دکان ٹرانسفر نہیں کر سکتے جیسے یہ ٹاور کھڑے ہو جائیں گے اس کے بعد ہمارے پاس ایک فائل سبمیٹ کی جائے گی کمپلیشن کی تو اس کے بعد بیریہ انتظامیہ وہ جو فائل ہولڈر ہوں گے یا جو بھی فائلر ہوں گے ان کو وہ پلات ان کو وہ دکان ان کو وہ جو بھی اگر وہاں پہ کچھ فیملی سوٹس بن رہے ہیں تو وہ بھی ان کو ٹرانسفر کیے جائیں گے اب دیکھتے ہیں کہ کب تک یہ ٹاورز کمپلیٹ ہوتے ہیں اور کب تک چکدرہ کا نیا پروگرام شروع ہوتا ہے کب تک لہور میں ایک اور جگہ پہ بھی الحیات گروپ آف کمپنیز نے کوئی زمین لیا ہے اس حوالے سے ہمیں لہور سے اپروچ کیا گیا تھا ایک پروپٹی والے شخصیت اس کا منام آنے والے دنوں میں ڈسکلوز کروں گا کہ انہوں نے ہم سے رابطہ کیا کہ بھئی بتائیں ہمیں کیا کرنا چاہیے تو ہم نے تو ایک ہی بات کی کہ موتی بزار کا پروجیکٹ دیکھے اور اب جو دوبار پروگرام نے الحیات ہلویو کے کچھ ڈاکومنٹز یوں میں محصول ہوئے اس کے بعد تو شاید لگتا اسی طرح ہے کہ جانزیب عالم ڈیلیور کرے لیکن جانزیب عالم جہاں پر غلط ہوگا واش ٹائمز کے پلیٹ فارم سے اس کے خلاف آواز اٹھتی رہے گی اگلے پروگرام تک لے اپنے مزمان تاہر نسیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ